بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجد حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جے ساجد حاشمی یوٹیوب چینل دوستو ہم اپنے تاریخی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ رومی تحزیب میں کون کون سے مذاہب پائے جاتے تھے روم میں وہ پہلا شخص کون تھا جس نے عیسائی مذہب اختیار کیا دوستو روم کی حکمرانی یونان، ایشیا، شام و فلسطین، عرب، مصر اور اس طرح شمالی افریقہ کے تمام علاقوں پر قائم تھی اور اس کا پایہ تخت کسطنطنیہ تھا ان کی حکومت ظلم اور تشدد پر مبنی تھی جو اپنے ماں تحت عوام کے ساتھ مسلسل ظلم اور تشدد اور ناانصافی کا رویہ اپنائے ہوئے تھے ان کا یہ طرز زندگی ابھی اسی بات کا ثبوت تھا کہ ان کی زندگی میں مذہب کا کوئی مصبت کردار نہیں تھا اس سب کے ساتھ ساتھ ان کی معاشرتی زندگی لہو اور لہب موج مستی پر مبنی تھی حکمران صرف طاقت کا استعمال کرنا جانتے تھے اور اپنی عوام کے لیے کوئی نیک جذبہ نہیں رکھتے تھے رومی سرعام اپنے کرزوں کی آدائیگی کے لیے اپنے جگر گوشوں کو فروخت کرنے پر مجبور تھے رہبانیت عام تھی اور ملک کے طول و عرز میں پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے عام آدمی بھی دین کی گہری اور نازک بحثوں میں دخل اندازی کرنے لگا اور عوامی جھگڑوں میں مشغول ہو کر رہ گیا ان کی عام زندگی پر مذہب کی چھاپ تھی لیکن جب ہم ان کی معاشرتی زندگی دیکھتے ہیں تو یہ لوگ ہر قسم کی آیاشی کے دلدار تھے قدیم رومن مذہب آج کی دنیا کے بہت سے مذاہب کے مقابلے میں ایک وسی تناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ رومی مجموعی طور پر پولی تھیسٹ تھے یہ بہت منفرد اور یقینی طور پر مختلف تھا ابتداء میں رومن مذہب بہت غیر منظم تھا رومیوں کے پاس ایک مذہب تھا جس کی بنیاد، رسومات، ممنو طہمات اور روایات کے مرکب پر تھی جو کئی سالوں سے مختلف ذرائع سے جمع کی گئی تھی ابتدائی رومیوں کا خیال تھا کہ مینہ کہلانے والی قوتیں جیسے کوئی ایک روح جو ان کی زندگی کے بہت سے پہلوں کو کنٹرول کرتی ہے اور دنیا میں مختلف چیزیں کیوں رونما ہوتی ہیں اس کے پیچھے بھی مینہ کا ہی ہاتھ ہے جیسے دریا کا بھاؤ، سورج، چاند گرہن، لڑائیوں اور جھگڑوں کا نتیجہ رومی جن گھروں میں رہتے تھے ان کے گھروں کا روحانی مرکز چولہ تھا چولہ ایک عبدی چمنی ہے جو عام طور پر گھر کے مرکز میں واقع ہوتی ہے عبادات، قربانی اور پکا ہوا کھانا چولہ میں ہوتا تھا گھر کی عورتیں چولے کی آگ پر پہرہ دیتی تھیں اور اس بات کو یقینی بناتی تھیں کہ اس کی روشنی برقرار رکھ سکیں رات کو سونے سے پہلے وہ اس بات کو یقینی بناتے کہ آگ صبح تک جلتی رہے رومن ریاستی فرقے کے دو دیوتا تھے جو گھروں کی حفاظت کرتے تھے دروازوں اور شروعاتوں کا دیوتا جینس، گھر کا چیف یعنی گارڈین تھا وہ گھر کے اندر اور باہر حفاظت کرتا تھا جینس کے ساتھ دوسرا لیڈنگ دیوتا ویسٹا تھا وہ چولے کا دیوتا تھا اور کھانے کے دوران ویسٹا سے روز مرہ کی دعائیں کہی جاتی تھیں اور کچھ کھانا الگ رکھا جاتا تھا جو اس دیوتا کو نظرانے کی طور پر چولے میں ڈالا جاتا تھا ان دوستانہ روحوں کے علاوہ وہاں مردوں کی بھوت روحیں بھی تھی جو گھر کو بھی پریشان کرتی تھی یہ روحیں لاروہ کے نام سے مشہور تھیں اور لامور ان کا سربرا تھا انہیں ان بھوت روحوں کو بھگانے کے لیے عجیب قسم کی رسومات ادا کرنی پڑتی تھی اس میں سیاہ پھلیاں تھوکنا اور دھاتی برتنوں کو ایک ساتھ مار کر کچھ پریشان کن شور پیدا کرنا شامل تھا ریاستی مذہب رومن لوگوں کے گھر کی دیکھ بھال کرتا تھا رومن ریاست کا مذہب انفرادی گھر جیسا ہی تھا لیکن بڑے پیمانے پر پونٹیفیکس میکسیمس رومن ریاستی مذہب کا سربرا تھا پونٹیفیکس میکسیمس کے تحت چار مذہبی کالج تھے جن کے ارکان کو تاہیات مکرر کیا گیا تھا تو اب ذکر کرتے ہیں اس شخص کا جس نے سب سے پہلے عیسائی مذہب کو قبول کیا اور اس کے پیچھے ساری عوام عیسائی ہو گئے اس شخص کا نام قسطنتین تھا شہنشاہ قسطنتین نے رومی سلطنت میں ایک بڑی ٹرانسیشن پر حکومت کی اس کی عیسائیت کی قبولیت اور اس کا مشرقی دار الحکومت کا قیام جو بعد میں اس کا نام لے گیا اس کی حکمرانی کو قدیم تاریخ یعنی کے انسینٹ ہسٹری اور میڈل ایجز کے درمیان ایک اہم ادوار سمجھا جاتا ہے قسطنتین کو اس کے باپ کے سپاہیوں نے شہنشاہ قرار دیا تھا اس نے اگلے اٹھارہ سال تین دوسرے رومن حکمرانوں اپنے حریفوں سے لڑتے ہوئے گزارے تاکہ وہ واحد شہنشاہ بن سکے قسطنتین کے سوانے نگار یوسی بیس کے مطابق قسطنتین اور اس کی افواز نے آسمان میں روشنی کی ایک سلیب دیکھی اس کے ساتھ یونانی الفاظ اس نشانی میں فتح لکھے ہوئے تھے اس رات قسطنتین نے ایک خواب دیکھا جس میں مسیح نے پیغام کو تقویت دی شہنشاہ نے سپاہیوں کی ڈھالوں پر سلیب کی عیسائی علامت کو نشان زد کیا جب اس نے ملووین برج پر فتح حاصل کی تو اس نے فتح کو عیسائیوں کے دیوتا سے منصوب کیا جدید سکولرز اب بھی اس کہانی پر بحث کرتے ہیں کہ آیا کونسٹنٹائن کی تبدیلی مخلصانہ تھی یا سیاسی چال تھی دوستوں امید کرتے ہیں کہ روم کی تاریخ سے متعلق آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ جائے تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی